السلام علیکم جی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیشلو اور میری کوشش یہ رہے گی کہ میں کم سے کم ٹائم میں آپ کو میکسیمم سے میکسیمم کیشلو روائز کرا دوں تار کہ آپ کو سارے لیکچرز واپس سے نہ دیکھنا پڑے آپ صرف ایک کام یہ کریں کہ آپ اس لیکچر کو سنیں اور آپ کی ساری چیزیں خود باکر روائز ہو جائیں چلیں سر جی بسم اللہ کب ہے اچھا بھائی سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں آپ کے پی پی کی اکاؤن سے یعنی اگر آپ کا ایکزیمینر فار ایکزیمپل آپ سے کوئی پی پی کی ریلیٹڈ انجسمنٹ پوچھتا ہے سہیے جی ان یور کیشلو تو آپ نے یہ سیکھا ہے کہ آپ سب سے پہلے اکاؤنٹ بناتے ہیں پی پی کا میں سب سے پہلے بات یہ کر لیتا ہوں کہ اگر آپ نے بچوں پی پی کا اکاؤنٹ بنایا ہے وہ بک ویلیو پہ تو آپ کو یاد دھنا چاہیے کہ بک ویلیو پہ if you are creating پی پی کا اکاؤنٹ تو اس کا opening جو ہوگا وہ بک ویلیو ہوگی جو آپ کے پاس closing ہوگی وہ بھی سر کیا ہوگی بک ویلیو ہوگی اچھا اس کے بعد آپ کو یہ opening book value اور closing book value جو ملے گی وہ سوال میں دی گئی balance sheet سے ملے گی let's say میں نے یہاں پہ ایک hypothetical figure resume کی ہے وہ ہے سر کوئی 85000 کی میں نے کہا سر میرا opening pp 85000 کا تھا میں تمام maximum possible adjustments یہاں پہ کروں گا اور یہی pdf آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ کے revision کے لیے ایک concise way میں یہ چیز آپ کے سامنے آجا ہے اچھا بھئے میں نے کہا closing book value let's say میں نے balance sheet سے اٹھائی ہے اور وہ حصہ 2.25 کی ایسا یہ جی پھر میں نے کہا examiner آپ کو کوئی نہ کوئی balancing figure نکلوائے گا it can be deposition expense it can be disposal کی caring amount کیونکہ یہ book value کا account ہے ایسا یہ جی اور it can be it can be it can be impairment کیونکہ اگر book value پہ آپ account بنانے تو اس چیز سے بھی account کیا ہوگا جی کم ہوگا اچھا جی یہاں پہ کیا کیا آسکتا ہے سر یہاں پہ آسکتا ہے سر revaluation surplus کا increase یا تو revaluation کی وجہ سے اگر decline ہے تو وہ اس سائیڈ پہ آ جائے گا ایسا یہ جی what's ever the cases اس کے بعد سر ہم لے آتے ہیں cash پہ خریدا ہوا pp loan پہ خریدا ہوا pp اور سر اس کے لئے ہم نے capital issue کیا اس پہ خریدا ہوا pp اب سر یہ ساری concepts کو ایک ساتھ جوڑ لیتے ہیں تاکہ پورے past paper کی concept یہی revise ہو جائے میں نے کہا بھئی میرا closing آرہا 2 purchase case 1 کروا رہا ہوں case 1 case 1 میں میں یہ assume کر رہا ہوں میں یہاں پہ link بھی دیتا ہوں no revaluation and no impairment purchase plus purchase of pp on cash صحیح جی میں نے کہا کہ کوئی revaluation نہیں کوئی impairment نہیں اور آپ نے pp جو purchase کیا وہ صرف cash پہ کیا ہے ایسا یہ جی تو ہم نے کہا بھائی یہ تو چلے پہلے اس کو zero کر لیتے ہیں سر یہ ہم maximum چیزیں جو آ سکتے ہیں account میں وہ ڈال دیں اب ہم case 1 کر لیتے ہیں اس کو نیچے لے آتے ہیں یہ رہا جی things that can appear in exam صحیح ہے اس ppe کی account میں یہ ہم نے لکھ دیا اچھا بھائی میں نے simple یہ اٹھایا یہاں سے تاکہ مجھے واپس سے draw نہ کرنا پڑے میں نے کہا سر میں نے 85,000 کی opening figure لکھ دی میں نے کہا سر closing میں نے 25 رکھ دیا میں نے کہا سر اب میں نے یہ کہا ہے کہ نہ کوئی impairment revaluation ہے نہ کوئی یہ چیزیں ہیں نہ کوئی یہ revaluation ہے تو simple میں نے کام کیا کہ یہ یہاں رکھ دیا اچھا اب آپ کو exam میں وہ بتا دے گا کہ deposition expense for the years company نے یہ book کیا تو بھائی میں نے assume کیا ہے کہ اس وقت سوال میں وہ 25 بک کی ہے اب یہاں پہ ہم side میں ہے ایک summary بناتے ہیں cash flow impact کی ایسا ہی ہے cash flow impact اچھا بھائی cash flow impact کیا سر cash flow impact مطلب کہ کون کون سیو transaction کا cash flow پر کیا impact ہے بھائی میں نے کہا یہ جو deposition expense ہے آپ کیا کریں گے سر add back کریں گے کیونکہ یہ non cash ہے یہ profit میں سے minus ہوا ہوا ہوگا cash میں سے minus نہیں ہوا ہوا ہوگا تو آپ اس کو add back کریں گے تاکہ non cash expense کا effect eliminate ہو جائے تو میں نے یہ کہا کہ سر ہم یہاں سے کھلنے لگاتے ہیں یہ add back ہو جائے گا بہت ساری چیزیں ہوں گے میں اسے پی پی کے account کی بات کر رہا ہوں اچھا جی پھر اور سر یہ آپ نے کہاں پہ add back کیا ہے یہ آپ نے adjustments کے column میں add کیا ہوگا operating activities کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہم add یا less جو کر رہے ہوتے ہیں profit before tax کے اندر وہ اس لئے گبرے ہوتے ہیں تاکہ ہم technically profit from operations پہ پہنچ جائیں اور ساری non cash چیزیں adjust ہوئے ہیں اس کے اندر ایسے یہ جی اس کے بات پھر وہ آپ کو سوال میں بتا دے گا دو چیز ہیں سمجھئے گا میری بات وہ بولے گا یہ کہ بھائی جو آپ نے پی پی خریدا تھا وہ کچھ سالوں پہلے خریدا تھا آج بیچا ہے تو ہو سکتا وہ carrying amount آپ سے calculate کروالے تو وہ carrying amount یہاں لکھ دیں گا recalculate کر کے یا تو وہ دے دے گا اب میں نے assume یہ کیا کہ وہ جو پی پی ہم نے بیچا ہے اس کی carrying amount پانچ ہزار پی کیا بھائی یہ carrying amount جو ہے اس کا cash low پہ impact نہیں ہاں البتہ آپ یہ دیکھیں گے سوال کے اندر کے selling price کیا دی ہوئے بھائی selling price اگر مجھ دی ہوئے let's say eight thousand سری جی اور میں نے eight thousand میں چیز بیچی جو میری پانچ ہزار کی چیز تھی تو سر مجھے gain کتنا آگیا سر gain آگیا تین ہزار پی کا تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم less کرتے ہیں gain on disposal from adjustments تاکہ اس gain کا impact eliminate ہو جا ہم total proceeds investing activities میں دکھا دیں تو سر ہم ہم نے یہاں پہ یہ تین minus کر دیا اچھا ایک اور چیز پھر ہم بناتے ہیں سر investing activities میں نے کہا بچوں جب آپ investing activities بنائیں گے تو آپ کو یہ چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پہ دکھائیں گے purchase of pp اور پھر آپ دکھائیں گے cash received on disposal of pp یعنی proceeds from disposal of pp ایسا ہی ہے اس کو پورا لگتے ہیں بھائی ہے proceeds on disposal of pp اچھا جی اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کتنا pp purchase کیا سیری سی بات ہے جب ساری چیزیں اپنے inflate کر دی اس اکاؤن میں تو آپ نے کا opening اتنا تھا اتنا use ہو گیا اتنا big گیا تو بچا اگر زیادہ ہے تو لازمی سی بات ہے آپ نے اس سال کیا کیا ہوگا سر آپ نے اس سال pp purchase کیا ہوگا وہ آپ نے نکال لی balancing figure ہوا رہی ایک لاکھ ستر ہی گی تو آپ نے کیا کہا بھائی میرے پاس سے پیسہ چلا گیا ایک لاکھ ستر ہی گا اور میرے پاس پیسہ آ گیا سر آٹھ ہزار کاؤ سر جس کا gain تھا بھائی اوپر اوپر سے less ہوا بہتا ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں add back کرتے ہیں i hope this is clear یہ ہم نے cash flow impact نکال لیا case 1 کا اس کو ہم ڈبے میں لے آتے ہیں ایسا یہ جی اچھا بھائی یہ دو ہو گیا پہلا case سر اب میں اسی کو لے کے جاتا ہوں دوسرے case پہ تاکہ آپ کو accordingly سمجھا سکوں میں نے کہا case 2 میں نے کہا کہ بھائی اب ایک کام کرتے ہیں no revaluation کو نہیں رکھتے impairment کو بھی نہیں رکھتے میں نے کہا purchase of pp on cash plus loan یعنی loan پہ pp لیا ہے صحیح جی کچھ loan پہ لیا ہے کچھ cash پہ لیا ہے اچھا میں نے کہا بھائی سر ایک کام یہ کریں نا آپ نے links لگائے ہوئے ہیں تو آپ simple یہی چیزیں اٹھا لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے چلیں جی میں نے یہی illustration رکھی پہ آپ کو نیچے سوال میں لکھ کے دے گا بہت سکوں سے سمجھنا میں یہاں پہ ایک اور account بنا رہا ہوں میں again and again repeat کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک اور account بنا رہا ہوں میں نے کہا سر یہاں پہ آگیا bank loan صحیح جی اس کا opening liability کا balance یہاں آئے گا closing liability کا balance یہاں آئے گا میں نے کہا کہ سر ہو سکتا ہے کہ میرے پاس opening loan موجود ہو چار لاگر بے گا وہ آپ کو سوال میں لکھ کے دے آپ کو سوال میں لکھ کے دے دیا ایر کمپنی پرچیس پرچیس پروپرٹی پلاٹی پلانٹ این ایک بہن ایک بھائی اس نے جو پی پی پ پرچیس کیا اس نے وہ لون سے کیا ایک کیا پی 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 ڈیوٹ اور لون پیابل کریڈٹ یعنی ایک لائبلیڈی کریئٹ ہو رہی ہے نہ کہ کیش جا رہا ہے میرے پاس سے تو آپ کو اگر میں بتاؤں لیٹس اے اس سوال میں میں اگر ازیوم کروں ازیوم کروں کہ سر میرے پاس جو پی پی لون سے آیا ہے وہ آپ کو سوال میں دیا وائے کچھ ساٹھ ہزار پی کا میں نے ساٹھ ہزار پی کا لون لے کے پی 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 پرچیس کیا ایسا یہ جی یہ رہا تو سر کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ساٹھ ہزار پی کا میرے کیش لو پر کوئی ایمپیکٹ نہیں ہے کیونکہ پی پی ڈیابیٹ ہوا لون کریڈ ہوا ہے تو there is no impact on کیش لو کیونکہ سیمپل سی بات ہے جو میں نے پروپرٹی پلانٹ اور ایکیومنٹ پرچیس کیا ہے وہ میں نے ایک لون پر پرچیس کیا ہے میں نے اس کے پیسے اب تک نہیں دی ہیں تو سر کیا ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پر no کیش لو ایمپیکٹ ہم نے یہاں لکھ دیا جی سر اس کا کوئی کیش لو کا ایمپیکٹ نہیں ہے صحیح جی اور سر اس کا بھی کیش لو ایمپیکٹ نہیں ہے ہم نے یہاں بھی لکھ دیا جی ایسا ہی سر اچھا پھر میں نے کہا کہ بھائی آپ نے پچیاسی ہزار کو اوپننگ تھا ساٹھ ہزار پر آپ نے لون پر لے لیا اتنا یوز ہو گیا اتنا بگ گیا بھائی کلوزنگ بگ ویلیو آپ کی اتنی بچی تو آپ نے پھر بھی پی پی زیادہ خریدہ ہوگا بگو بے شک کس پہ ہوگا سر کیش پہ ہوگا تو آپ نے سمپل ایک کام کیا آپ نے ان کا سم کیا آپ نے بولا کہ بھائی دیکھ لیتے ہیں پی پی کیش پہ کتنا خریدہ تو یہ وہ کیش ہے جو آپ کے کیش لو سے کیا ہوگا جی مائنس ہوگا اور ہم یہاں پہ پرچیز آف پی پی کا یہاں سے لنک لگا دیتے ہیں بات سمجھ جاری ہے باقی ساری چیزیں ہوئی ہیں جیسے جیسے ہلکا فل کا چینج ہوتا رہے گا ویسے ویسے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے جی انکورپریٹ کرنا ہے اچھا جی پھر اب میں اگر ایک یہاں پہ بینک لون والی بھی بات سمجھا ہوں آپ کو اگر میں ارزیوم کروں کہ میرا جو کلوزنگ آ رہا ہے وہ چھے لاک روپے آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اوپننگ لون دینا تھا مجھے چار لاک روپے کا پی پی میرے پاس آ گیا ساٹھ ہزار روپے کا ادھار روپے اس سے کیش نہیں آیا تو بھائی اگر میں دیکھوں میرا یہ دونوں ملا کے چار ساڑ بنتا اور کلوزنگ چھے لاک آ رہا ہے that means کہ میں نے اور پیسے لی ہیں لون کے نام پر اور وہ پیسے کتنے ہیں سر یہ آ گئی میری بیلنسنگ فگر سر اس بیلنسنگ فگر کو بے شک میں cash flow میں لے کے جاؤں گا کیونکہ یہ میرا cash inflow ہے تو سر وہ جو میں دکھاؤں گا یہاں پر وہ کونسی activity میں دکھاؤں گا سر وہ میں دکھاؤں گا financing activities میں سر میں کہوں گا toceeds from loan کتنا آ گیا جی ایک چالیس دیکھیں اگر کوئی بچہ اس ساٹھ ہزار پر کو incorporate کیے بغیر accounting کرتا تو وہ کہتا کہ جو لون کے پیسے آئے وہ اتنے ہیں جبکہ نہیں لون کے پیسے نہیں اس والے لون سے پی پی آیا ہے باقی جو لونیں اس سے پیسے آئے تو میں نے یہاں پر سیدھا سیدھا procedure on loan دکھا دیا i hope this is clear تو آپ کو اس طریقے سے سوچتا ہوں میں جو بھی interrelated accounts ساتھ ساتھ بناتا رہوں گا صحیح جی چلیں جی یہاں تک تو ہی ہو گیا یہ الگاپول کا revision کوئی revaluation نہیں ہے کوئی impairment نہیں ہے purchase of pp on cash plus loan بھی کہہ لیں اور سر بلکہ loan اب سمجھا دیا ہے تو اس کو طرح آسان کرنے کے لئے ہم بولتے ہیں کہ issuance of shares ایسا ہی یہ بہت سکون سے سمجھے گا میں اس میں بہت سارے concepts کو لنک کروں گا تو پلیز یہاں پر ابھی آپ نے attention بنائے رکھنی ہے آنکھیں کھول کے رکھنی ہے میں نے کہا آئیں جی سر جیسے آپ accounts کھولیتے ہیں واپس سے accounts کھولتے ہیں but کچھ زیادہ accounts کھولتے ہیں یہ آگیا جی اچھا جی ایک کام یہ کرتے ہیں revaluation بھی رکھتے ہیں صحیح ہے تاکہ وہ equity accounts بھی ساتھ بنانا سکھاؤں آپ کو چلیں جی بھی اس میں لگ رکھتے ہیں میں نے کہا سر یہاں پر میں اس کو لکھ دیتا ہوں retained earnings یہاں پر ہم نے اس کو کہہ دیا share capital plus premium ہم نے یہ سکھا ہم دونوں کا account capital premium کا ساتھ بناتے ہیں یاد رکھئے کہ میں نے آپ کو یہ سکھا ہے پر جو bonus کی percentage لگتی ہے یا dividend کی percentage لگتی ہے وہ کس پہ لگتی ہے جی صرف capital کی amount لگتی ہے یہ بھی بات آپ کو یاد ہونی چاہیے ہم نے سب کو گھڑا دیا ہم نے کہا آئے سر revise working کرتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس جو capital ہے assume government وہ 1 million کا ہے جو تو اب premium ہے وہ 5 لاکھ کا ہے میں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس capital plus premium 1.5 million ہو گیا ایسا ہی اس سال کے opening کی یہ چیز ہیں اچھا بھائی پھر میں نے کہا آپ کے پاس جو retained earning میں نے کہا وہ 5 million کا ہے opening صحیح جی آج تک کے کمائے ہوئے پیسے آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ کو یاد ہونا چاہیے اس میں add ہوتا ہے profit after tax صحیح سوال میں یہ given ہوگا نہیں given ہوگا تو opening closing dividend ڈالنا اس میں سے balancing figure یہ نکال لنا اچھا جی ابھی دیکھتے ہیں یہ inflate کرنی ہے مجھے چیز نے اچھا کچھ یہ صورتحال ہے اور آپ کے پاس اب اس طریقے سے یہ چیزیں آ رہی ہیں جی یہ دا اچھا میں نے کہا بھائی میرا opening پی پی جانی ابھی بھی 85 ہزارے پیک ہے صحیح جی اس کو ہم 0 کر دیتے ہیں ابھی میں نے کہا deposition اتنا ہوا ہے disposal ابھی بھی same ہے closing ابھی بھی same ہے اچھا اب دیکھتے ہیں کیا کیا transaction سنیں وہ کہے گا during the year during the year please سنیے گا آپ فوکس کے ساتھ یہاں پہ ایک اور ٹرام کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے لئے صحیح ہے یہ آ گیا revaluation surplus ایسا ہی ہے اچھا بہت سکون سے سمجھئے گا یہاں پہ میں نے کہا کہ revaluation surplus میرا چار لاغر پی گا ہے چار لاغر نہیں کیونکہ ہم نے پی پی کم رکھا ہے تو صاحب ہم نے کہا کہ پی پی آ رہا ہے میرا چار لاغر پی گا surplus بہت فوکس ہو کے سمجھئے گا اچھا وہ کہے گا یہ بہت سکون سے سمجھئے گا وہ کہے گا یہ سمجھانے کے لئے یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں during the year incremental depreciation transferred workpiece 500 سر تو آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ کو یاد ہونا چاہیے میں اگر میں رکھیں کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ incremental depreciation ہے وہ 500 اس account سے نکلا ہوگا یعنی revaluation surplus debit یہ رہا صحیح جی اور retained earning credit 500 سے اس entry پہ فوکس کرو جانی اس entry پہ فوکس کرو کیا میں کہہ سکتا ہوں کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس entry کا کوئی بھی cash low کا impact نہیں ہے کوئی بھی cash low کا impact نہیں ہے تو سر ہم نے کہا کہ یہاں پہ لکھ دیا کیوں نہیں ہے بھائی دیکھو ایک equity کم ہو یہ دوسری equity بھول گئی ہے کوئی cash low میں ہٹ نہیں آلی نہ profit it ہو رہا نہ نہ cash it ہو رہا that's it تو مجھے ایک بات بتاؤ یہ صرف ایک equity سے equity کا transfer ہے تو ہم نے کہا کہا کہ بھائی یہ ہمارے پاس revaluation surplus سے اٹھ کے میری retain earning کو increase کر رہا ہے یہ رہا جی 500 ایسا ہی ہے اور ہم نے یہاں پہ اس کا reason لکھ دیا retain earning یہ وہاں چلا گیا اچھا اب آپ نے سوال میں دیکھا سوال میں دیکھا آپ نے کہ opening surplus چار ہزار روپے کا تھا closing surplus آپ کے پاس آ رہا ہے چھ ہزار روپے کا تو بھائی یہ opening میں سے اگر 500 transfer ہو گا تو تین ہزار پانسو بچنے چاہیے نا تو یہ چھ ہزار کیسے آ رہے ہیں تو پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ for the year کی z valuation ہوگی for the year کی جو آپ نے balancing figure نکالی ہے اور آپ نے کہا یہ کہ بھائی اتنا اس سال کے آخر میں z valuation اور بک ہوا ہوا تو میرے بچوں مجھے ایک بات بتاؤ اس ڈھائی ہزار کی entry کیا بنی ہوگی سر ڈھائی ہزار کی entry یہ بنی ہوگی PPE debit اور z valuation surplus credit کتنے سے بنی ہوگی سر یہ بنی ہوگی ڈھائی ہزار پیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں دیکھو اس میں بھی ایک اکاؤن انکریز ہو رہا ہے PPE asset کا دوسرا اکاؤن بھی انکریز ہو رہا ہے revolution surplus کا اس کا کوئی cash پہ کوئی profit پہ hit نہیں ہے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو revolution surplus کی وجہ سے میرا PPE انکریز ہوگا اس کا کوئی cash low کا impact نہیں ہے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے PPE کے اکاؤن میں جا کے revolution surplus کا یہ amount پار کر دوں یہ رہا الگ سے تاکہ میں cash والا PPE الگ سے نکال سکوں کہ آپ کو یہ بات clear ہو گئی تو سر ہم نے ابھی تک دو چیزیں سیکھیں میں نے یہ کہا کہ جو incremental depreciation surplus سے retained earning میں transfer ہوتا ہے اس کا بھی cash low کا کوئی impact نہیں ہوتا اور دوسری چیز جب آپ کا PPE re-value ہوتا ہے تو اس کی entry کیا بنتی ہے re-valuation surplus credit اور PPE debit اس کا بھی cash low پہ کوئی impact نہیں ہوتا تو آپ نے اکاؤن میں کیوں پارک کیا اکاؤن میں اس لئے پارک کیا تاکہ جو پیسے کی وجہ سے آپ کا PPE انکریز ہوتا ہے وہ نکال سکوں یا کوئی بھی balancing figure صحیح سے نکال سکوں I hope this is very clear میں بھی آپ کو ایک گو میں پورا revise کر رہا ہوں بات clear ہے جی پھر میں نے کہا کہ ساری چیزیں سیم ہیں پھر اس نے ایک چیز مجھے لکھ کے دی صحیح جی اس نے ایک چیز مجھے لکھ کے دی نیچے اب وہ بھی دیکھتے ہیں جیسے یہ کہا اچھا پھر وہ کہتا یہ ہے during the year company purchase a PPE by issuing 100 shares of rupees بہلکہ وہ past paper والی adjustment ہی کرتا ہوں purchase a PPE worth rupees ہم کر لیتے ہیں بھائی وہ 5000 بے کا PPE خرید ہے by issuing shares صحیح جی اب بات سمجھئے گا میں کہہ رہا ہوں 5000 بے کا PPE خرید ہے میں نے کتنے کا 5000 بے کا PPE خرید ہے اچھا پھر میں نے کہا market value of per share at the time of purchase was rupees 15 per share یعنی ہم نے یہ کہا کہ بھائی ہم نے PPE purchase تو کیا ہے پر میں نے پیسے نہیں دی اپنی company کے کیا دی ہیں shares دی ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں تو آپ نے entry بنا ہی ہوگی PPE debit PPE debit share capital credit اور share premium credit میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں مجھے کیسے پتا لگے گا سر میں نے کتنے share شوک کی ہیں بھائی سمپل سی بات ہے آپ نے کہا 5000 روپے کی مالیت کا PPE آپ نے خرید ہے آپ کے ایک share کی پیش کتنی ہے پندرہ ہے صحیح جی تو اس کو ہم ذرا سا 20 پہ لے کے آجاتے ہیں یا جی سر ہم اس کو 25 پہ لے کے آجاتے ہیں تاکہ یہ appropriately 200 number of shares پہ آجائے ایسا ہی ہے جی ہم نے کہا بھائی 200 number of shares ہم نے issue کی ہیں ایسا ہی ہے کس کے لئے cash حاصل کرنے کے لئے کیا PPE حاصل کرنے کے لئے سر PPE حاصل کرنے کے لئے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں PPE تو پورا پانچ ہزار سے increase ہوگا میرا ایسا ہی ہے میں آپ سے دوسرا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ PPE جو میرا پانچ ہزار پیسے بچوں increase ہوگا تو کیا میں کہہ سکتا ہوں 200 into 10 تو میرا share capital میں چلے ہی آئے گا ایسا ہی ہے تو باقی یہاں پہ link بھی دیتا ہوں نہ تم بولو گے یہ کیسے آیا اچھا اور باقی 200 shares into 15 جو کہ premium وہ کہاں چلے آئے گا premium میں تو دیکھیں کیا یہ entry match ہوگئی کیا یہ بچوں entry match ہوگئی تو صرف دیکھیں آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیئے آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیئے کہ بھائی اگر میں PPE لے کے آ رہا ہوں دیکھو usually کیا ہوتا ہے جب میں share issue کرتا ہوں تو میں پاس کیا آتا ہے پیسہ آتا ہے کیا یہاں پہ پیسہ آیا ہے یا PPE آیا ہے صرف PPE آیا ہے تو ٹیکنیکلی میں نے کیا کیا number of shares میں نے کہا بھائی 200 share یعنی اس نے کہا کہ آپ کو یہ پانچ ہزار کی مالیت کا اپنے PPE خرید رہا ہے تو جانی پانچ ہزار کی مالیت کا جب تمہیں PPE خرید رہا ہے تو تمہیں share جو issue کرنے پڑیں گے کچھ number of shares issue کرنے پڑیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے یہ کہ جس دن میں PPE خرید رہا ہوں اس دن میں share کی پیسہ کتنی ہے میں PPE کی مالیت کو ایک share کی پیسہ ڈیوائیڈ کیا آپ کو کل ملا کے کیا مل گیا جی کل ملا کے آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ آپ نے کتنے number of share issue کرنا ہے درزو پہ کے حساب سے آپ capital ملے گئے باقی اس کے O&N ڈباب کہاں لے گئے PL ملے گئے PL میں سے کہہ رہا ہوں premium ملے گئے اچھا جی اب اس کے بات سر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس پوری entry کا آپ کے cash flow پہ کوئی بھی impact نہیں ہے دیکھیں ایک asset increase ہو رہا ہے دوسری equity increase ہو رہی ہے تو سر آپ نے یہ entry کیوں بنائے بھائی اس لیے بنائی تاکہ 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 pp share capital plus premium کی وجہ سے جو میں purchase کر رہا ہوں capital plus premium ایک ساتھ ہی سمجھ جائے گا کہ وہی account ہے کیونکہ میں نے اپر formatting out ہوگی سر وہ پانچ ہزار رپے کا یہاں پہ movement ڈالنے کے لئے کیا ہے کیونکہ سر میں نے اگر cash والا پی پی نگالنا ہے تو میں پہلے سارے چیزوں کو یہاں پہ incorporate کروں گا تب ہی جا کے کوئی balancing figure صحیح آئی گی اور میں نے simple ایک کیا کیا جانی میں آگیا ہے یہاں پہ capital plus premium میں نے کہا کہ میں نے یہ share issue کیا ہے اس سے پیسے نہیں ہے اس سے میرے پاس کیا ہے پی پی آئی ہے اور کیونکہ capital اور premium کا یہی account ہے تو سمجھو capital بھی credit یہی ہی ہو رہا ہے premium بھی credit یہی بھی ہو رہا ہے i hope this is clear ایسا ہی ہے جی اچھا جی اب سمجھنے کی بات یہ کہ سر جب میں نے یہ پارک کر لی ساری چیزیں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میرے پاس cash کا پی پی کتنا آیا سر cash کا پی پی آ گیا ایک باسٹھ پانچ سو تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں نے cash paid to purchase پی پی جو ہے میرا سر وہ آئے گا یہ والا ہے پہلے اس کو copy کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ لے ہیں cash to impact تاکہ آپ accordingly اس کو grab بھی کر پائیں یہ بلکل آپ کا revision ہے آپ کے plate میں صحیح جی اچھا بھائی مجھے ایک بات بتائیں سر جلدی سے سب سے پہلے میں نے ایک کام یہ کیا سب سے پہلے میں نے کہا بھائی deposition expense کو میں نے کٹا دیا یہا جی میں نے کہا سر یہا ہے deposition expense میں نے کہا آپ کا gain on disposal وہ آپ یہاں سے less کر رہے ہیں ایسا ہی ہے پھر میں نے کہا آپ کے پاس اس سوالے میں process from loan تو ہی نہیں اس کو آپ کٹا دیں وہ پچھلے case میں تھا کیونکہ اس case میں نہیں ہے purchase of pp purchase of pp purchase of pp جو میرا cash outflow ہے جانی کیا میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے ایک بات اتفانس دیکھیں pp تو آپ نے بہت purchase کی ہے پر ایک آپ نے share issue کر یہ کیا ہے ایسا ہی ہے اور ایک آپ کا جو pp ہے وہ جو increase ہو رہا ہے وہ purchase کی وجہ سے نہیں اور revaluation کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کے equity کا impact وہ cash low کا impact نہیں ہے اچھا جی تو proceeds from disposal of pp will remain same 8000 ایسا ہی ہے تو اب تک کی کہانی تو یہ ہے اب sir equity کے component بھی سمجھاتے کیا کیا ہوں گے چلیں جی سار سمجھا جاتے ہیں میں نے کہا sir اس کو اور نیچے لے جاتے ہیں اب بات سمجھیں اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہے گا تمہیں during the year company declared a bonus dividend of 10% اچھا آپ سمجھے گا before purchase of pp further company also made a further issue after bonus and after purchase of pp on shares یہ سارے events کی وجہ سے بتا رہا ہوں میں دیکھیں اس نے کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا بلکہ میں ہی کہہ رہا ہوں اس میں کہ بھائی company نے bonus dividend دیا ہے pp کے purchase کرنے سے پہلے اور further issue سے بھی پہلے ایسا ہی ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں bonus share جب issue کرے گی company تو bonus share کی جو entry ہے sir وہ کچھ اس طریقے سے بنے گی جو میں یہاں بنانے والا ہوں کہ sir آپ کا retain earning ہو جائے گا debit اور share capital ہو جائے گا credit اور sir یہ آپ کس amount پہ لگائیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہمیشہ capital کی amount پہ لگتا ہے تو اس کا 10% sir sir اس کا 10% جو آتا ہے وہ آتا ہے ایک لاکھ ایسا ہی ہے تو جانیے کیا ہمیں یہ کہہ سکتا ہوں کیا ہمیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس یہاں پہ retain earning کی وجہ سے retain earning کی وجہ سے صحیح جی یہ دا share capital بونس ایک لاکھ روپے سے میرا retain earning کم ہو جائے گا کیونکہ technically میں انہی کے پیسے میں سے ان کو شیئر دے رہا ہوں تو retain earning ہو گیا میرا debit اور میرا share capital اس کی وجہ سے ہو گیا increase اس کا بھی cash low پر کوئی impact نہیں ہے تو آپ پار کیوں کریں پار اس لئے کریں تاکہ پیسو والے شیئر تمیز سے نکال سکوں ایسا ہی جی اچھا بھائی اب اب مجھے بات بتاؤ بھائی میں نے کہا کہ یہاں پہ بھی اس کا کوئی cash low کا impact نہیں ہے just to make you clear اب آپ کو یہ بات بلکل clear details سمجھانی چاہیے کہ یہ پورے cases یہ کی ساتھ کروا رہا ہوں اچھا جی اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا کہ بھائی اس کا بھی cash low پر کوئی impact نہیں ہے تو سب پھر cash low کا impact ہے اب بھی بتا رہا ہوں ایک منٹ میں پھر میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کہ میرے پاس جو closing آرہا ہے وہ 1.8 million آرہا ہے تو یار میرے پاس opening 1.5 million تھا پی پی میں نے purchase کیا اور share issue کیا پانچ ہزار کے بونس دے دیا اس سے share capital پڑھ گیا تو ان سب کو ملا دوں اگر تو سر یہ تو 1.605 بنتا ہے تو closing زیادہ ہے تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ cash پہ further issue ہے سر یہ کیا ہے cash پہ further issue ہے تو سر اگر آپ باگی سب الگ الگ پارک نہیں کرتے تو آپ کی یہ والی amount کیا آتی جی غلط آتی تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سر یہ میری جو balancing figure ہے سر یہ آگا میرے پاس proceeds from issuance of shares تو سر ہم نے یہاں پہ financing activation میں رکھ دیا proceeds from issuance of shares ایسا ہے جی یہ میں پاس پیسے آگئے یہ تھی پوری منطق اس کے بیچے اچھا جی اب اس کے علاوہ سر پھر ہمارا ایک account یہ باقی ہے سر یہ profit after tax پانسل آئیں گے آپ سر یہ profit after tax سر آپ پینل سے لے کے آئیں گے اور سر میں نے یہ assume کیا ہے سوال کے اندر کہ یہ جو آپ نے profit کمائے ڈیلن دے یہ 1.2 ملین کا ہے اور میں نے یہ کہا کہ بھائی میرے پاس جو اس سوال کے اندر میں ان دونوں کو ان تینوں کو sum کروں تو یہ 6.2 ملین اور 500 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے پاس یہ 5.8 ملین closing آ رہا ہے assumption ہے میری 5.8 ملین تو سر اگر میں دیکھوں کہ میں نے cash dividend کتنا دیا تو سر یہ بھی ہم نکال لیں گے balancing figure تو سر میں نے کہا بھائی ان سبتہ میں کروں گا sum اس میں سے یہ کروں گا minus اور یہ کروں گا minus تو مجھے پتہ لگ گیا کہ بھائی میں نے 3500 کا cash dividend دیا ہے جو کہ balancing figure ہے کیونکہ میں نے اس اکاؤنٹ میں opening تھا profit سے یہ increase ہوا میرا redeeming میں نے جو ہے revolution surplus کیا incremental یا transfer کیا اس سے یہ increase ہوا bonus dividend دے دیا پھر بھی اگر میرا closing کم ہے تو وہ کیا دیا ہوگا جی ہم نے cash dividend دیا ہوگا تو سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ cash dividend کے نام سے میں میں سر اس کو کیا کروں گا جی minus کر لوں گا تو سر یہ میرا پیسہ جاتا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے آگر ایک اور چیز یاد رکھئے گا میں آپ کو سکھایا بھی تھا کہ اگر dividend declared اور dividend paid میں فرق ہوتا ہے اگر میں یہ کہتا ہے کہ dividend payable آپ کو اکاؤنٹ دیکھتا ہے تو یہ جو amount 3,500,000 کی dividend declared ہوتا ہے یہ dividend paid نہیں ہوتا ہے اس والے case میں جو میں نے کیا تھا یہ dividend declared and paid دونوں سیم ہیں پر اگر dividend payable کا اکاؤنٹ آ رہا ہوتا بچوں تو آپ یہ 3,500,000 کی amount اس payable میں ڈالتا ہے وہ payment یہاں پہ آتی بات کلیر ہے جی to hole and soul آپ کے پورے PPE کا cash low آپ کی plate میں ہے یہ جی صرف اس کو revise کر رہا ہوں یہ سارے concepts آپ کے record کروا دے گا جی جزاک اللہ